عبد الماجد دریابادی رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کی حیثیت کیا ہے وہ ہیں کون میں مجھے کچھ نہیں کہنا وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں تذکرے میں کہ میں اپنے شیخ مولنہ اشرف علی تھانوی وہ لکھتے ہیں میں اپنے شیخ مولنہ اشرف علی تھانوی اور دیگر چند بزرگ علماء زیشان کی معیت میں جناب مجدد سرہندی کے حضور حاضری کے لیے روانہ ہوئے یہ بڑا قابلِ ذکر بات ہے اللہمہ ربانی صاحب قابلِ توجہ ہے یہ وہ فرماتے ہیں ہم روانہ ہوئے تو جب مزار سامنے آیا تو میرے شیخ اشرف علی صاحب تھانوی اور ان کے ساتھی یہ تشریف لے گئے مزار کی اندر چلے گئے اور مجھے میرا دل نے نہیں مانا میرا دل رک گیا میں نے نہیں جانا تو وہاں ایک دیوار تھی میں اس پر بیٹھ کے کتاب پڑھنے لگ گیا کہ جب وہ آئیں گے تو ہمراہ ہو جاؤں گا میں ہمراہ قابی کے انتظار میں اپنی نظر کو کتاب سے مانوس کر لیا تھوڑی دیر ہوئی تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آیا بڑا لمبا دراز قط بڑا چوڑا سینہ خوبصورت سفید لباس زرک برک سفید لباس نورانی دستار بڑی دھاڑی بڑا چیرہ بہت خوبصورت انسان ہاتھ میں اصحال یہ ہوئے بڑے تمتراک و تنتنے سے بڑے پاکار و روب سے ہر قدم پر جیسے کہ نور برس رہو وہ میری طرف آ رہے ہیں تو جون جون وہ قریب آ رہے تھے میرے دل پر حیبت تاری ہو رہی تھی حیبت تاری ہو رہی تھی تو جب وہ قریب آئے تمہیں تو جانتا نہیں تھا یہ کون ہے تمہیں کھڑا ہو گیا کھڑا ہو گیا تو میں نے پورا پوچھ لیا حضرت آپ کون ہے فرمایا تیرے ساتھی تو میرے پاس اندر آئے تم نہیں آ رہے تھے تو میں نے سمجھا میرے مہمان ہو تو چلو تجھے میں خود ہی آکے ملنے تو تو وہ گر گئے دریابادی گر گئے تو جب واپس یہ حضرات آئے تم نے پکڑک اٹھا ہے رہے تجھے کیا ہو گیا یہ جھاگ نکل رہی ہے تم پریشانوں آنکھیں بندیں کیا ہوا تو وہ رونے لگ گئے زارو خطار رونے لگے مجھے اندر لے چلو ارے کہاں لے چلے اندر لے چلو ارے کیا ہوا تجھے بس اندر لے چلو کیوں وہ آئے تھے اور دل لے گئے وہ آئے تھے اور دل لے گئے میں کسی کا نہیں رہا کجھے جانے تو مجھے شیخ کے پاؤں چومنے ہیں جا کے ہوا کیا آپ اندر گئے تو وہ مجھے اپنے سینے سے لگانے یہاں آگئے کہ تم میرے مہمانوں ہم مہمانوں کو خالی نہیں چھوڑتے مانو یا نہ مانو ہم میز بانے مہمانوں کی قدر کرنا جانتے ہیں یہ ہے بھر خوبصورت جہتیں کہ یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جو زمین کے اوپر رہیں تو مر جائے بہاریں اور زمین کے چار فٹ تین فٹ دو فٹ نیچے چلے جائیں تو بھی وجہ سکون و قرار ہے یہ بہار بادامہ یہ بہار بادامہ ہے یہ کمر بدست چلتے ہیں یہ سورج بدست چلتے ہیں یہ عرش کو سامنے لے کے چلتے ہیں رہتے فرش پریں دیکھتے عرش کوئیں اور جو آ جائے اس کو عرشی نشہ پلہ دیتے ہیں انہی کی جاری کامگاری ہے انہی کی جاری ستمگاری سے رہائی دینے والی ہے بہتر باہتر موسیقی